برطری دینی چاہیے اس کو ہم اکاموڈیشن کے چکر میں دے دیتے ہیں یہاں پر بھی ہمارے داسا علی خان مسجد کے مورانا شاہدو دین بھول دین صاحب جو ہیں وہ ہر سال رمضان اور شوال کے نئے چاند کا علیدہ اعلان کرتے ہیں روحیت علال کمیٹی میں علیدہ اعلان ہوتا ہے اور اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا جب ہم نے پیشتے سال جب یہ منسٹر میں پاس آئی چاند دیکھنا تو دنیا میں مسئلہ ہی رہ گیا اور اب تو جو جو اگلی مرحلہ تھا وہ یہ تھا کہ جو اس وقت جو سپیس سے وابستہ سائنٹسٹ ہیں یا سپیس سے وابستہ ادارے ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو اگلی مشن بھیجیں گے مون میں وہ زیادہ عرصہ کے لیے مون کے اوپر رہے ہیں لہذا یہ بھی انشاءاللہ دوزار چوبیس میں بلکہ اس دس سالوں میں آؤ سمجھے کہ کافی حد تک یہ ممکن ہوگا کہ کئی لوگ دنیا میں عید بھی چاند کے اوپر کر سکیں گے تو اگرہ تنازہ تو پھر یہ ہوگا کہ جو لوگ چاند پر عید منائیں گے ان کو وہ عید کیسے منائیں گے سو اس لیے جو اسلام ہے وہ تو عقل کا دین ہے علم کا دین ہے فورڈ لکنگ مذہب ہے جو مذہب شروع یہاں سے ہو کہ اکرا یعنی پڑ اور پھر جس کا جو پیامبر ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمیں یہ تلقیم کریں کہ علم حاضر کرو چاہے سمجھیں جانا پڑے وہ علم سے عقل سے دلیل سے وہ کیسے روک سکتا تو جو ہمارا مذہب ہے وہ مسلمانوں کو علم کی تلقیم کرتا ہے عقل کی تلقیم کرتا ہے سائنس ٹکنالوجی کی طرف جانے کی تلقیم کرتا ہے اور جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ ٹکنالوجی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے سائنس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے علم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم ان کی اس دلیل کو مسترک کرتے ہیں اسلام علم کا دین ہے عقل کا دین ہے اور جو ہمارے نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں ان کی روشنی میں اسلام ایک فورڈ لکی دین ہے اور انشاءاللہ تعالی اسلام جو ہے اور قرآن جو ہے تمام جو علوم ہیں ان کا ماخذ ہے ہمارا کے لئے امان ہے کہ تمام جو علم ہیں وہ قرآن پاک سے ماخذ ہیں تو اس لئے یہ بات تو میں بالکل اس کو مسترد کرتا ہوں کہ ٹیکنالوجی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے پرائم نسل صاحب نے ہمارا فانس بار میں جب ہماری پی ٹی آئی کی حکومت کا فواج عوضی صاحب نے سارے گلے قتم کر دیئے ہیں جو پاکستان میں لوگ چاند کے نام پر لٹتے تھے روت لال کمیٹی صاحب ہوگے مولانا صاحب ہوگے انہوں نے کہا ہے کہ سنڈے کو وہ باقی ملک امریکہ انگلین کے ساتھ عید کر رہے ہیں انگلین کا تو نہیں پتا ہے امریکہ کے ساتھ تو ان کے ٹوئی نائے روزے ہیں پاکستانیوں کے تو یہ جو ہمارے چاند دیکھنے میں جو ہر سال لڑتے تھے کبھی فون کو پھوڑتے تھے کبھی کچھ کرتے تھے اب ان کی چھٹی ہوگی ہے فواد چوتری صاحب گیٹ ورک آپ کا بہت اچھا بیان ہے جی اوکے جی سر لائک مائی چینل گیک ای ٹی وی برک نے آپ کو میشہ کی کر دکھائیں گے اللہ حافظ